اسلامی ویورز سعودی حکومت نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جناب سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک تمام بین الاقوامی کمپنیاں جو ہیں وہ سعودی حکومت کے ساتھ ان کو کام کرنے سے یا ان کو کاروبار کرنے سے روک دیا جائے گا اگر وہ ان کے ان ایس او پیس پر یا ان زوابط پر نہیں پورا اترتیں جو سعودی حکومت نے بنائے ہیں جی ہاں سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک تمام بین الاقوامی کمپنیاں کو جس کو ہم بارٹائی نیشنل کمپنیز کہتے ہیں وہ سعودی حکومت کے ساتھ ان کو کاروبار سے روک دیا جائے گا اور سعودی رب نے جو ہے اپنے جو مملکت کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں سے کچھ جو پالیسیز ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائب کیا ہے غیر ملکی پبلک سیکٹر کنسلٹن پر پبندی کی اپنے جو 2019 کے حکم کو دگنا کرتے ہوئے سعودی رب نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جن کے ہیڈکوارٹر سعودی رب میں نہیں ہوں گے وہ سعودی رب کے ساتھ سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے یہ جورتمندانہ فیصلہ جو ہے وہ ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں کیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ دارہ حکومت میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے اور ان کا مقصد دیکھے بھی ہے کہ ریاد کو دہائی کے آخر تک دنیا کی دس عظیم شہروں میں سے ایک بنایا جائے شہر میں بہت زیادہ انبیسمنٹ لائی جائے شہر کی عبادی کو دگنا کر دیا جائے اور شہر میں جو کمپنیاں بین الکوامی کمپنیاں وہ صرف کام کریں گی جن کے ہیڈکوارٹرز یا اہیڈ آفیسز سعودی مملکت ریاد میں موجود ہوں گے تو جناب دس سال کے عرصے میں شہر کے بادی کو دگنے سے بیس ملین تک پہنچانے کے اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لئے سعودی حکومت بڑے مقامی منصوبوں میں تقریباً دو سو بیس بلین ڈالر ڈالے گی جس کی اسے امید ہے کہ نجی شعبے کے سرمایہ کار اس سے مماثل ہوں گے اسے قبل جناب کنگڈم کی قومی سرمایہ کاری ایجنسی انویسٹ سعودیہ نے اپنا پرگرام ہیڈکوارٹر نکل مکانی کا اقدام شروع کیا تھا جس نے ملٹائنیشنل کمپنیوں کو مقامی طور پر خود کو بنیاد بنانے کے لئے فراہ دلی سٹیکس میں چھوٹ اور مزید مراد کی پیشکش بھی کی گئی تھی تو جناب اب ملٹائنیشنل کمپنیاں جن کے آفیسز ریاض میں موجود ہوں گے صرف وہی سعودی حکومت کے ساتھ سرمایہ کاری کرسکیں گے